اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں لائیں ہو ونٹر کلیکشن ویل وڈ ڈریسز کی پارٹی ویئر بہت زبردست فنکشنل ڈریسز کے لیے موسم کی مناسبت سے ویل وڈ بہت زبردست رہتی ہے کیونکہ موسم بھی سردیوں کا ہو اور فنکشن آ جائیں خاص طور پر شادی بیا تو اس میں کوشش کی جاتی ہے زیادہ گرلز کی وومنز کی لیڈیز جو بھی ہیں اس میں سب کی کوشش ہوتی ہے کوئی ایسا ڈریس ہو کہ ہمیں سردی میں کمفرٹیبل بھی فیل ہو اور خوبصورتی بھی اس کی بھٹ جائے ویل وڈ ایک ایسا ڈریس ہے اس کے کلر کمینیشن یا کلر پر ایمڈروائیڈری ہوئی ہوئی ویل وڈ کی بہت ہی خوبصورت لگتی ہے ویل وڈ کسی بھی کلر کی آپ دیکھیں ویل وڈ کی ایک الگی خوبصورتی ہوتی ہے اس پہل کی پلکی سی کوئی ایمڈروائیڈری کروالی جائے تیلا وڈ کی اڈا جسے اڈے کا کہتے ہیں زردوسی وڈ کہتے ہیں سٹون وغیرہ کا تو کام پھر تو کیا ہی بات ہے اگر آپ کے پاس کوئی خوبصورت ایمڈروائیڈری والی سٹون والی پرل بیٹس والی لیس ہے تو اس کی مدد سے بھی آپ ویل وڈ کے ڈریس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں جیسا کہ گاؤن بنانا ہے اگر آپ نے ویل وڈ کا لونگ گاؤن یا شورٹ گاؤن آج کل تو ہر طرح کا ہی چل رہا ہے کوئی لونگ بنا لیتا ہے کوئی شورٹ یا کوئی پیپلم فروگ کی طرح یا جھبلا سٹائل لیکن خوبصورت کلر کی وجہ سے ویل وڈ سب کو ہی پسند ہے کیونکہ ویل وڈ کے کلر اتنے خوبصورت ہوتے ہیں اگر آپ اس میں اپنے ہاتھ کی مدد سے بھی ہلکا پلکا سا کچھ کرنا چاہیں جیسا کہ آج کل تو اتنی پیاری پیاری لیسیز آئیں ان کو ٹرم کر کر اپنی مدد آپ کے تحت ان کو خوبصورت بنائیں سٹون وغیرہ خود بھی لگا سکتے ہیں گلو کے مدد سے اور یو ایچ یو جو گلو ملتا ہے اس کی مدد سے سٹون پل وغیرہ بہت زبردست لگ جاتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اڈے کے گام میں زیادہ تر اسی طرح سے جو بھی آپ نے میٹریل لگوانا ہے لگایا جا سکتا ہے لیکن خوبصورتی بہت زبردست ہوتی ہے ویلوٹ کی ویلوٹ کی شرٹ کے ساتھ اگر جامع وار یعنی کہ اطلس کی شلوار بنا لی جائے ٹراؤزر کا بنا لیا جائے یا بیل بوٹم غرارہ شرارہ جو بھی آپ کو پسند ہو وہ بنا لیا جائے تو بہت ہی خوبصورتی بھٹ جاتی ہے اور اس طرح سے فنکشنل والے جو ڈریس ہیں آپ کے بہت ہی خوبصورت اور شاندار تیار ہو جائیں گے آج کی ویڈیو میں بہت زبردست ویلوٹ کی ڈریس ہیں اگر آپ کو پسند آئیں تو ضرور بتائیے گا اور بہت ہی پیارے طریقے سے آپ خود بھی اپنے ڈریس کو ریڈی کر سکتی ہیں جیسا کہ پلین ٹراؤزر اگر بنانا ہے یا ویلوٹ کا ہو یا اطلس جامع وار یا مسوری کپڑے کا تو آپ اس میں بھی پنچیز وغیرہ لیسیز وغیرہ لگا سکتی ہیں نہیں تو اس میں سیم امبرویڈری کروا سکتی جیسا کہ شرٹ کی ہو نہیں تو آج کل تو مارکٹ میں اب کسی بھی شاپ پر جائیں گی کلات ہاؤس پر وہاں سے امبرویڈری والی شرٹ ویسے ہی مل جائے کہ آپ سٹیچ قریب ہی لے لیں یا نہیں انسٹیچ لیں لیکن خوبصورتی ان کی امبرویڈری کی وجہ سے ہی ہوتی ہے ٹو پیس بھی ٹری پیس بھی اب تو بہت آسانی ہر جگہ ہی مل جاتے ہیں پہلا اچھی کی جو شرٹ بنانا چاہیں تو اس میں بھی ہلکی پلکی سی کچھ نہ کچھ امبرویڈری کر لی جاتی ہے سٹرون وغیرہ سپیشل لگا لیے جاتے ہیں جس سے وہ ڈریس پارٹی ڈریس لگتا ہے اور بہت ہی شاندار اور خوبصورت انداز سے دکھائی دیتا ہے آج کی جو ویڈیو ہے ٹاپ سٹائلش ڈیزائن ہے پارٹی ویڈر ہیں ونٹر کلیکشن سپیشل آپ لوگوں کے لیے کیونکہ اس طرح کے ڈریسز ہر کوئی شوق سے بنانا پسند کرتا ہے پارٹی کی وجہ سے شادی بیعہ کے موقع پر خاص طور پر ماں چاہتی ہیں ہماری بیٹی کی شادی ہے تو ہم اس کا خوبصورت خوبصورت ڈریسز جہز میں دیں اور اسی طرح سے ساس اپنے بیٹے کے لیے یعنی بہو کے لیے اپنی بیٹے کی بیوی کے لیے پیاری سی دولن کے لیے حسین حسین خوبصورت خوبصورت سے سٹاریش ڈریسز بنانا پسند کرتے جس میں مین ویلوٹ ڈریسز ضرور ہونا سمجھا جاتا ہے ونٹر کلیکشن میں خاص طور پر اگر شادی سردیوں میں ہو تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہر چاہے وہ بری ہو یا جہز کیا بیٹی والے دیں یا بیٹے والے لے کر آئیں ان میں ویلوٹ کا سوٹ لازمی ہوتا ہے یہ ایک بات پرانے وقتوں سے چلی آ رہی ہے کہ ویلوٹ کا سوٹ مین سمجھا جاتا ہے چاہے وہ دولن کا لہنگے والا ہو یا ویسے ہی آپ ولیمے کا بنانا چاہیں ونٹر کلیکشن کے حوالے سے لیکن آج کل تو شالی بریڈل شال اتنی حسین آئیمی ہیں کہ رخصتی کے ٹائم چاہے وہ ماں کی طرف سے ہو یا سسرائل کی طرف سے بریڈل شال ویلوٹ کی ونٹر میں بہت زبردست لگتی ہے اور بہت ہی خوبصورت کلر ہوتی ہیں خاص طور پر ریڈ محرون تو بہت ہی زبردست ہے کچھ لوگ بلو کلر براؤن کلر بھی لینا پسند کرتے ہیں بلیک کلر کو بہت کم پسند کرتے ہیں دولن کے لیے لیکن بلیک کلر ان بہت ہے ویسے روٹین میں بلیک کلر ساری دنیا ہی پسند کرتی ہے لیکن رخصتی کے ٹائم بلیک کلر کو اتنی ترجیح نہیں دی جاتی جتنا کہ عام زندگی میں فنکشنلز میں آپ نے دیکھا ہوگا بلیک کلر بہت ہی لوگوں نے پہنا ہوتا اور بلیک کلر پر واقعی کام بہت خوبصورت لگتا ہے چاہے وہ ٹرازر ہو شیٹ ہو یا لانگ گاؤن کی طرح میکسی نما ہو ویلوٹ میں ہر کلر ہی خوبصورت لگتا ہے کیونکہ اس میں ڈارک کلر کی تو اپنی ہی ایک گریس ہوتی ہے چاہے وہ مہرون ہو بلیو ہو ڈارک گرین ہو ریڈ کلر ہو وائٹ کلر ہو لازمی نہیں کہ آپ کو ڈارک کلر پسند ہے تو آپ لائٹ نہ لیں لائٹ ہیں تو ڈارک نہ لیں ویلوٹ میں ہر وہ کلر پیارا لگتا ہے جو آپ کو پسند نہیں بھی ہوگا آپ سامنے والے کو دیکھ کر بھی کہیں گے دیکھنا اس پر کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ ڈریس جبکہ ہم روٹین میں یہ گر کلر کسی اور کپڑے میں ہم دیکھیں گے کبھی بھی نہیں اچھا لگے گا یہ بات واقعی حقیقت ہے ویڈیو لاس تک دیکھئے گا اور دیکھنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم اپنی رائے کا اظہار جو نہیں کر پاتے تو تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے رائے کا اظہار نہیں کیا تھا یہ تو ایسا تھا آپ اس میں بھی ڈسکس کر لی جاتی ہے اسی طرح سے آپ مجھ سے بھی ڈسکس کر لیا کریں ڈریسز کے بارے میں کہ ہمیں یہ ڈریس اس لیے اچھے لگے تھے اور یہ اس لیے اچھے نہیں لگے تھے جو بھی آپ کو لگے وہ بتا دیا کریں اور خاص طور پر سپیشل دعاوں والا کمرس پڑھ کر تعریف والا کمرس پڑھ کر تو بڑا اچھا لگتا ہے سیمپل ڈریس دیکھیں ویلوٹ کا کتہ خوبصورت لگ رہا ہے ضروری نہیں آپ کامدار ہی اس پہ کچھ کریں لیکن دوپٹا اگر آپ کا کامدار ہوگا تو سوٹ کی گریس فل بہت ہی خوبصورت لگے گا اور بہت ہی پیارا سا فنکشنل ڈریس بن جائے گا کچھ گئر سیمپل ڈریس پہننا پر پسند کرتی ہیں پارٹی پر کیونکہ وہ بہت سیمپل سیمپل سی بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں لیکن ان پر وہ ڈریس بھی بہت ہی ججتا ہے اور دیکھنے والا بھی کہتا ہے دیکھیں کتنی معصومیت ہے اس میں کہ سیمپل ڈریس بھی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ بات حقیقت ہے لازمی نے مردی عورت کی تعریف کریں خوبصورتی کی عورتیں عورتوں کی بھی کرتی ہیں مائیں جیسے بیچی کرتی ہیں ساس بہت ہی کرتی ہے شوہر بیوی کی کرتا ہے بہت ہی پیارے انداز سے ہر کوئی تعریف کرنا پسند کرتا ہے جو سامنے ہی دیکھ کر ہی خوبصورتی ظاہر ہو وہ ظاہرہ ہر کوئی تعریف ضرور کرتا ہے دل سے تعریف کی جاتی ہے اور ما شاء اللہ ضرور پڑھ رہی جاتی ہے اور پڑھنے بھی چاہیے اچھی بات ہے اگر مجھے اتنی لمبی ویڈیو میں بولتے ہوئے کچھ میں نے ادائیگی میں غلط ہی کر دی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں کیونکہ اکثر لوگ اتنی لمبی ویڈیو کا دکھانے کا مقصد کیا تھا آپ نے صرف ڈیزائننگ دکھانے دکھا کہ فارغ ہوتی میوزک لگا دیتی ایسی کوئی باتی میوزک اصل میں ہماری ویڈیو پر علاو نہیں آپ ویڈیو پیشک سے میوٹ کر کے دیکھ لیا کریں ایسا کوئی مسئلہ نہیں آپ نے صرف ڈیزائننگ دیکھنی ہے دیکھیں اور فارغ ہو جائیں اور کمنٹس پر اپنی رائے کا اظہار کر دیں ضرور نہیں آپ میری باتیں سنیں اگر میری باتیں بوری لگتی ہیں پھر مجھ سے میں کہتی ہوں معذرت خوام بائس میوٹ کر کے دیکھ لیا کریں اچھا لگے گا اوکی